آیا سلی و سلیم تائمان نابات اس پرگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کی تھی کسی تعرف کے محتاج نہیں نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دین اسلام کی ترویج و اشارت کے لئے سفر فرماتے ہیں شہر کراچی میں نوجوانوں کے دلوں میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور اپنے مقصود لبے لہجے سے دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں اپنا اہم کردار عذا کر رہے ہیں جی ہاں میری مراد خطیب آزم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکپ نورانی اکاڑی صاحب سے ہے اسلام علیکم و علیکم السلام مزاج اکرام الحمدللہ علام صاحب جس طرح ہم نے پہلے عقائد پر بات کی اب ہم تھوڑی اخلاقیات کے حوالے سے اور دیگر جو چیزیں ہیں عوامل جسے ایک مومن کے ایمان کو تازہ بھی ہو تازگی بھی ملتی ہے مضبوطی بھی ملتی ہے اب ہم اس پہ گفتگو کریں تو آج ہم رزق حلال پہ گفتگو کریں گے کافی سوالوں میں آپ اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو آج چاہیں گے اس طرح اس کو مختصر نہیں بلکہ طویل کریں پروگرام کو پورا ایسی کے اوپر رزق حلال کیا ہے پہلی بات اور ایک مومن کے لیے جو ہے نا کتنا ضروری ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رزق کے معنی دی ہوئی چیز دی ہوئی چیز دی ہوئی چیز عطیہ اس میں آپ کی جسم بھی آپ کی عمر بھی آپ کی صلاحیت بھی آپ کی اولاد بھی آپ کی غزہ بھی سب شامل ہے حلال کا مطلب جس کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا ہو جائز قرار دیا ہو پاکیزہ قرار دیا ہو حرام اس کی زید ہے مباح یعنی جس کی اجازت دی گئی ہو تو رزق حلال سے عام طور پر ہمارا یہ مراد ہے کہ ہماری کمائی جو قصب کہلاتی ہے جو میں جسمانی میند سے ذہنی طاقت سے صلاحیتوں سے حاصل کروں تو میرا وہ کام بھی جائز ہو اس سے آنے والی آمدنی بھی جائز ہو اس سے جو غزہ لوں وہ بھی جائز ہو ایک شخص اتنی بات کو جان لے کہ قرآن کریم سے مسئلہ نکلتا ہے چار طرح یہ جو عام لوگ اٹھ کے بات کر دیتے ہیں ان کو یہ اصول نہیں معلوم ہر چیز کے قائدے کرینے ہوتے ہیں گرامر ہوتی ہے مانے ہوتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قرآن میں واضح بیان کہ وہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا یہ اختیار ہے کوئی خود سے اپنی طرف سے حلال اور حرام نہیں ٹھہرا سکتا اس روشنی میں بات کرے گا اصول متعین ہو گئے تو انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کیونکہ اگر آپ نے ایک لقمہ وہ لیا جو جائز نہیں یا ایک کام وہ کیا جو جائز نہیں اس کا اثر آپ کے بدن پر آپ کے خون پر آپ کے مزاج پر آپ کی گفتگو پر آپ کے لہجے پر اور آپ کے ماحول پر ہوتا ہے اور آپ سے دوسروں کو جاتا ہے لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے میرے موں میں غلط لقمہ گیا ہے میری تاثیر ختم ہو گئی برکت چلی گئی میری بات کا اثر چلا گیا اب حلال بات ہوگی میں اپنے موں کو پاک رکھوں گا تو دعا بھی قبول ہوگی صحیح حدیث ہے ایک شخص ہے حج کر رہا ہے احرام باندھا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے گرد پڑی ہوئی ہے بظاہر دیکھا جائے تو پورا عبادت میں ہے لیکن اس کی غزہ جس کا احرام پہنا ہے وہ پیسہ چائز نہیں ہے وہ پیسہ جو اس نے خرچ کیا ہے وہ درست نہیں ٹکٹ لے کے گیا ہے ویزا لے کے گیا ہے ہوتل کا کمرہ لیا ہے اس میں کوئی بھی اگر ایک روپیہ بھی غلط ملا ہوا ہے تو اس نے ساری برکت کو دور کر دیا تو انسان کو بہت زیادہ اس معاملے میں احتیاط چاہیے کہ اس کی کمائی بھی اس کی محنت بھی اس کا کام بھی اس کی دلچسپی بھی اس کی انرجی بھی غلط استعمال نہ ہو ورنہ یہ تمام چیزیں اثر کرتی ہیں اور اس کے اثرات کہتے ہیں جی بچے کہنا نہیں مان رہے لیجے جی بوس میری بات نہیں سنگا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ سب ہمارے اس رزق حلال نہ ہونے کی وجہ کہ ہمارا اگر رزق حلال ہوگا ہماری زبان پاک ہوگی اس میں اثر ہوگا اور ہمارا وہ کام مثال کے طور پر ایک شخص بظاہر دیکھنے میں بڑا امدہ لباس پہنا ہوا ہے پاک صاف لباس ہے گیٹ اپ بہت اچھا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے ریبت کرتا ہے گالی دیتا ہے چگلی کرتا ہے تو اب اس کی وجہ سے اس کے لباس کا اثر نہیں ہوگا وہ بظاہر بختی طور پر کسی نے دیکھا کہہ دیا بہت اچھے گپڑے لیکن یہ کہ اس شخص کی بات میں اس کے کردار میں اثر نہیں رہے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی کمائی اور ان کی غزہ حلال نہیں ان کے کام حلال نہیں ہے دس روپے کی چیز لید نو روپے جائز ہے ایک روپے غلط ملا ہوا ہے اس ایک روپے کا اثر باقی چیزوں کو ضائع کر دے گا تو انسان کو چاہیے کہ رزق حلال اس کو یہ فرضوں کے بعد فرض ہے اللہ کے فرض ہے نا عبادت تو یہ بھی فرض ہے اس کے لیے فرض کے الفاظ آئے ہیں کہ یہ فرض ہے تو یہ بالکل سترا ہونا چاہیے بلکل اللہم صاحب بریک پہ جب ہم واپسی ہم آئیں گے تو گفتو کریں گے کہ صحابہ کا کیا عمل تھا ایسا والے سے کیونکہ تعلیم اور روشنی وہی سے ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبیوی سے پھر صحابہ اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے ناظرین کے ہم ایک بریک کے جانب چلتے ہیں اور آج ہمارا گفتو کا جو ٹوپک ہے وہ رسکے حلال ہیں تو یقینی طور پہ بڑا انٹرسٹنگ ٹوپک ہے میں آپ سے ہی گزارش کروں گا ہمارے ساتھ رہی گا ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں گفتو گو ہو رہی ہے رسکے حلال کے حوالے سے اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈکٹر کوکپ نرانی اکاروی صاحب یقینی طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعایں قبول نہیں ہوتی اور اتنا ہم محنت کرتے ہیں اتنی محنت کر کے کماتے ہیں بچے پھر بھی ہماری نہیں سنتے یا برکت نہیں ہیں کچھ تو وجہ ہوگی آج ہم اس پرگرام میں جاننے ہی کوشش کریں گے اور رسکے حلال کے حوالے سے بات کریں گے کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح اس کی تعلیم دی گئے وہ صحابہ کا کیا عمل تھا جی علامہ صاحب کیا عمل تھا جو ہمارے لئے مشہل راہ بنے گا اسلام جو ہے وہ آپ کے ظاہر کو بھی سوارتا ہے باطن کو بھی سوارتا ہے عقیدوں کے لحاظ سے آپ کو صحیح کرتا ہے تو عمل کیونکہ آمنوں کے بعد فوراں وعمل السالحات ہمارے ہاں سالح کا فارسی کا لفظ نیک استعمال کیا جاتا ہے سترا اچھا پاکیزہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا ہر لمحہ خود اس کے لئے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لئے بھی اسی لئے حقوق بھی رکھے فرائض بھی رکھے اگر میرے دوسرے پر حقوق ہیں تو اس کے مجھ پر بھی حقوق ہیں دونوں کا ادا کرنا اب معلومات نہیں ہیں سب سے بڑی کمزوری کہ دین سیکھا ہی نہیں قرآن پڑھنا سیکھ لیا زیادہ سے زیادہ نماز سیکھ لی دو تین مسئلے یاد کر لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے آگے کی نہ جستجور نہ قائم دین کا علم حاصل کرنے کو شاید لوگ کمزوری سمجھتے ہیں کہ جی صرف جائز ناجائز کے مسئلے ہوں گے حرام الحل کے یہ پوری زندگی کا ضابطہ حیات کوڈ آف لائف ہے آپ کا اگر آپ نے بال سمارنے ہیں یا ترشوانے ہیں لباس پہننا ہے یا بتارنا ہے اس کا بھی آپ کو پوری گائیڈنس دی گئی مثال کے طور پر ہمارے ہنگر میں کپڑے لٹکانے کا رواج ہے اسلام یہ کہتا ہے کپڑے اتارو تو لپیٹ کے رکھو ورنہ شیطان پہنتا ہے ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہمارے دن شیطان کیسے پہنے گا وہ جو چیز اس میں آ جاتی ہے بستر جھاڑو کپڑے جھاڑ کے پہنو سراخ میں انگلی نہ ڈالو کوئی کیڑا نہ ہو یہ ساری باتیں کیوں سکھائی گئی ہیں کہ میری زندگی میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تاکہ دوسرے بھی متاثر نہ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ کردار کے لحاظ سے بہت ہی پسماندہ ہو چکا تھا یعنی ان کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ ہیوانیت زیادہ ہو گئی تھی ایسے معاشرے کو سمارہ بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے حقوق اور فرائض کی معلومات ہونی ہیں ادا کرنے ہیں بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے تجارت کے اصول ہے لیندین کے اصول ہیں ساری چیزیں اس معاشرے کو سکھائیں وہ معاشرہ اب دیکھیں کہ ان میں کتنی خوبی آگئی جب یہودیوں کے ساتھ علاقہ فتح ہو گیا تو تیہ ہو گیا کہ پیداوار میں تم اتنا حصہ ہمیں دوگے اتنا حصہ تمہارا ہوگا کوئی وفت کمیٹی نہیں حضور ایک شخص کو بھیجتے ہیں صرف ایک صحابی کو بھیجتے ہیں جاؤ ان کا حصہ ان کو دے دو اور اپنا حصہ لے آؤ وہاں جاتے ہیں وہاں کے یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا اس صحابی کو کہا یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے توفہ ہے اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہم کسی کو بتائیں گے بھی نہیں ہمارا حصہ زیادہ کر دو اب وہ اکیلہ شخص ہے وہاں اس کا کوئی اور گواہ بننے والا بھی نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑی سی بات ہے پوری دنیا کی دولت دوگے تو میں ایک دانہ بھی کم زیادہ نہیں کروں گا اب وہی بیان دے رہے ہیں کہ تمہاری یہی خوبی ہے جس نے تمہیں یہ عزت دی ہے اسی وجہ سے تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مدائن فتح ہوا تو یہ محمد حسین حیکل نے بھی لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں پہاڑ بن گئے سامان کے اتنا سامان آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں دیکھ کے رونے لگ گئے صحابہ نے کہا خوشی کا موقع ہے اتنا سامان مالِ غنیمت آیا ہے آپ نے فرمایا تم نے میرے رونے سامان لے کر آئے ہیں نا ان کو دیکھو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے انہوں نے ایک تنکہ نکال کے اپنی جیب میں نہیں ڈالا دیانت کے ساتھ لے کے آئے کیا بات سمحان اللہ میں خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسے ساتھی دیئے یہ تھا ہمارا میار حلال کا حرام کا یعنی شبہ والی چیز سے بھی بچا جاتا تھا اب وہ تصور ختم ہو گیا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ حلالہ یا حرام بس کہے گا آنے دو ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں ہمارے حکمران ہو ہمارا عملہ ہو ہمارے کارکن ہو سیاست ہو کوئی میدان لے لیجئے آپ کہیں آپ دنیا کو دیکھ لیجئے کہ آسانیاں ہیں ان کے ہاں اصول ہیں لائن لگے گی یہ کہا جاتا ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن لائن سے شروع ہوتی ہے یہ ہمارا مزاج ہے تو ہم لوگ حلال کو نہیں پہچانتے مسلمانوں کی جو چھے نشانیاں بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں اس میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو عمل کر کے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر اب ان کی زندگیاں دیکھیں خلوت میں ہیں یا جلوت میں خلوت کا مطلب تنہائی میں ہیں یا محفل میں ہیں ان سب کے ایک ایک عمل کو دیکھا جائے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار ہمیں دکھایا بلکہ کہہ رہے ہیں ان سے مخالفوں سے کہ میں نے تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے تم نے مجھے ہر طرح دیکھا ہے افالات آقلوں تم عقل نہیں کرتے تم دیکھتے نہیں ہو تو تجارت ہو کاروبار ہو یا آپ کا گھر کا خاندانی معاملہ ہو آپ کو حلال ہر شعبے میں صرف یہ نہیں کھانے میں کہ یہ زبیہہ ہے ہر چیز میں دیکھنا ہے حلال کو بلکہ علم صاحب بریک کے بعد جب واپسی آتے ہیں تو ہم اسی کو اپنے لئے نمونہ بناتے ہیں مثال بناتے ہیں اور پھر آج کے دور کے حوالے سے گفتو کریں گے کہ یہ تعلیمات ہم کس طرح آج اپنی زندگیوں ملا سکتے ہیں ناظرین گرہ ہم ذکر ہو رہا ہے اس کے حلال کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوں گے آگے اگلے دو سیگمنٹس میں ہم آج کے دور کے حساب سے کس طرح ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اس پہ گفتو کریں گے ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے جی ناظرین اکرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت گفتو ہو رہی ہے اس کے حلال کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اور کاروی صاحب علامہ صاحب سے ہم گفتو کر رہے تھے دور نبی کے حوالے سے صحابہ کے عمل کے حوالے سے تو انہی کو مشہل راہ بناتے ہوئے کوشش کریں گے جاننے کی کہ آج کی مسلمان کس طرح رسک حلال کمانے کی جستجو کریں اس کو لکمہ حلال بنانے کی کس طرح جستجو کریں اور اس سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے جی علامہ صاحب میں سوالے سے ایک بات یہ بھی کروں گا ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول بنتے ہیں بے شکت کپڑے کی تجارت کرتے تھے اعلان ہو گیا ان کے خلیفہ بننے کا اگلے دن وہ اپنا کپڑا نکال کے بازار گئے انہوں نے کہا جی آپ یہاں کر رہے ہیں میں اپنا کاروبار کرتا ہوں کہ تو خلافت کے فرائز کون انجام دے گا تو آپ نے فرمایا میرے بچوں کھانا کون کھلائے گا لوگ بیٹھے اگر یہ بزنس کریں گے تو پھر کام نہیں کر پائیں گے اور کام کریں گے تو بزنس نہیں تو ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا آپ کے جتنے کفالت آپ کے انڈر جتنے ہیں بیوی ہیں بچے ہیں حضرت ابو بکر کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے جو ایک مزدور کی روزانہ کی جس کو ہم دہاری کہتے ہیں خلیفہ وقت ہیں مراہات نہیں ہے کہ ان کی بجلی فری ہوگی گیس فری ہوگا پرانسپورٹ فری ہوگا ان کے اتنے آرڈرلیز ہوں گے اتنے خادم ہوں گے یہ ہوگا یہ تصور اسلام کا نہیں ہے لیجے جی وظیفہ مقرر ہو گیا فرمایا اگر میرا گزارہ نہیں ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا ایک دن گھر والوں نے میٹھا بنا لیا آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا تو بیوی نے بتایا کہ میں روز اتنا مقدار میں بچاتی رہی ہوں آج اتنا ہو گیا کہ میٹھا بن گیا بیوی سے کوئی سوال نہیں کیا برتن اٹھایا اور مسجد میں چلے گئے لوگوں کو جمع کیا ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنا کم کر دو اس کا اس کے بغیر بھی گزارہ ہو جائے گا کیا بات سبان اللہ حلال کو پہچان ہے ہمارے ہاں آفس میں جو اسٹیشنری ہوتی ہے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں گاڑی ملی ہوئی ہے آپ کو لیکن یہ کہ پوری فیملی کیا رشتہ داروں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے پیٹرول جا سکتا ہے ٹیلی فون ایک زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا ان کا فری ہوتا تھا لوگ آکے فون استعمال کرتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ باتیں آپ کے نزدیک شاید ہو سکتا ہے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو لیکن آپ کا کردار بھی تیع ہو رہا ہے آپ کا حشر کا انجام بھی تیع ہو رہا ہے جواب تو دے نہیں جواب دیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اتنا خیال تھا کہ عمر کی شکایت نہ کرنا اللہ سے بڑیہ نے کہا میں شکایت کروں گی شکایت نہ کرنا اللہ سے یہیں کر لو جو کرنا ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بارش ہو رہی تھی تو آپ جا رہے تھے تو آپ کی جوتی سے تھوڑا سا کی چڑھ کیونکہ مٹی ہوتی تھی پانی میں مل کے مٹ بن جاتا ہے تو وہ اچھلا تھوڑا سا اور ایک شخص کی دیوار پہ وہ جا کے لکیا امام صاحب رک گئے ساری سارا عراق جانتا ہے بغداد جانتا ہے امام آزم رک گئے میں اس کو اگر اتاروں گا پانی کے ساتھ اس کا تھوڑا سا دیوار کی مٹی بھی اتر سکتی ہے رنگ بھی اتر سکتا ہے خرچوں گا تو بھی دانستہ نہیں ہوا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا مسلمان نہیں تھا وہ شخص جس کی دیوار تھی وہ باہر آیا امام صاحب کو ساری دنیا جانتی تھی فرما یہ مجھ سے کام ہوا ہے انجانے میں تو اس کا جو جرمانہ لگائے میں دے دوں میں خود اگر اس کو دھوتا ہوں تب بھی کھرشتا ہوں تب بھی تیری دیوار کی مٹی اتر سکتی ہے رنگ اتر سکتا ہے جس کو مجھے اتارنے کا حق نہیں ہے تو جو لینا چاہے مجھ سے ابھی تیہ کر لے تاکہ کل تو مجھ سے اس کا معاخضہ نہ کرے مجھ سے نہ پوچھے وہ امام صاحب کو سر سے پاؤں تک بار بار دیکھ رہا ہے کہ لگا آپ رکیں گے تھوڑی دیر فرما ٹھیک ہے وہ امام کا مسئلہ پہلے تہہ ہو جائے میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں جو اتنی احتیاط بتاتا ہے انہی امام صاحب کا واقعہ ہے کپڑے کی تجارت کرتے تھے جانے لگے تو جو بیٹھا ہوا تھا دکان پہ اس کو کہا کہ یہ ایک جو تھان ہے رول ہے یہ ٹو پارٹ ہے ڈیفیکٹیو کہتے ہیں ہمارے کوئی گاہ کائے تو اس کی قیمت کم لگانا اور بتا دینا آپ یہ کہ کہ چلے گئے اتفاق سے کوئی کسٹمر گاہ کائیا اس نے پوری دکان میں جتنا کپڑا تھا خرید لیا وہ بیشنے والا بھول گیا اس کو وہ بات یاد نہ رہی بات بتایا تھا اس نے کہا سچی بات میں بھول گیا فرما آج کی ساری کمائی صدقہ کر دو کون سا پیسہ اس تھان کا ہے فتوہ تو یہ ہوتا کہ جتنے پیسے اس کے ہیں وہ الگ کر دیے جائے لیکن ان کا تقوی اس میار کا تھا آج مسلمانوں میں اگر یہ بات ہوتی ہمارے ہاں سیمپل کچھ دکھاتے ہے مال کچھ بھیجتے ہے انوائس کچھ بنائی جاتی ہے لسی کسی کس حوالے سے کھولی جاتی ہے جس کو آپ کہتے پیمنٹ کا کیا طریقہ ہے ہمارے ہاں حلال حرام کی پروائی نہیں تو جب آپ کھا نہیں رہے تو جو گوشت بن رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جنت میں جانے کے قابل ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اسی غزہ سے ہی آپ گوشت بن رہا ہے وہی خون آپ کی رگوں میں دور رہا ہے تو آپ کیا کما رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں اچھا کسی کوئی ہمارے ہاں کسی معاشرے میں اور بات کرنا فرمایا مال بک جائے گا قسم اٹھاؤ گے مال بک جائے گا برکت چلی جائے گی اور جس نے جھوٹ کہ بیچا اب ہمارے ہاں زکاة کا مسئلہ آپ بات کر رہے تھے کیا ہوتا ہے فراٹ میں آپ کو بتاؤ وہ لوگ ایک ایک تنکے کی زکاة کا کرتے ہمارے ہاں یہ ہوتا گیارہ مہینے کے بعد شوہر بیوی کو بیج دیتا اکثر ہوتا گفٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد گیارہ مہینے بعد پھر ادھر ہو جاتا ہے کہ سال پورا نہیں ہوا تو یہ کس کے ساتھ وہ فراٹ کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا بریک پہ جب جائیں گے بھی اس پہ واپس آئیں گے تو ہم لکمہ حلال پہ ضرور گفتوگ کریں گے کہ حلال کمات ہو رہے ہیں بہت والے سے اور ہم نے اس پروگرام میں جب شروع سے بات کی تھی تو ایک بات بڑی اہم تھی کہ لکمہ حلال کیا ہوتا اور بچپن سے ہم بڑو سو بھی سنتے آرہے ہیں جن کے لکمہ حلال نہیں ہوتے پھر ان کی زندگیوں میں امن چین خوش حالی وہ یقینی طور پہ اسے کیا فرمائیں گے سواز کسب مہنت مزدوری کمانا تجارت اسلام اس کو بہت اہمیت دیتا ہے سب سے بہترین مال حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے کمانا مہنت کرنا آپ دوسروں کے لیے مثلا اپنے فیکٹری کھوڑی ہے اور دوسروں کے لیے بھی تمام کیا ہے بہت اچھی بات ہے مگر آپ کے اصول کیا ہے آپ کا طرز عمل کیا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے جس کو آج کل پٹرولنگ کہتے ہیں لوگ آرام سے سوئے آج ہمیں ڈیوٹی دینی بڑھتی ہے کہ حکمران آرام سے سوئے وہ حکمران چاہتے تھے عوام آرام سے سوئے گزر رہے تھے اچانک ایک گھر سے آواز آئی ویسے تو لگانا سننا جائز نہیں ہے آواز کانوں میں پڑی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی جلدی جلدی اٹھو بکریوں کا دودھ دولو اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو یہ لفظ کان میں پڑ گئے فاروق آزم رک گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تو ملاوت کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اور لوگوں کو بتا ہے قرآن بھی حدیث بھی واضح ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی کہتی ماں اچھا اٹھتی ہوں میں دودھ دولوں گی لیکن میں پانی نہیں ملا گی میں مختصر کر رہا ہوں ماں نے کہا بیٹی تمہارا باپ نہیں ہے انہی بکریوں کے دودھ پہ گزار رہا ہے پانی ملا دوگی دو پیسے زیادہ آ جائیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے میں دودھ ضرور دوں گی پانی نہیں ملا ہزرت عمر نے منع کیا ہے بیٹی کہہ رہی ہے ماں کو حزرت عمر نے منع کیا ماں کہہ رہی ہے بیٹی عمر دیکھ تو نہیں رہے اس وقت لڑکی جواب دیتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے اللہ تعالی تو دیکھ رہا ہے ماں بچی کو ڈانٹ تی نہیں ہے میرے بتا دیا دودھ دو پانی نہ ملانا برکت دینے والا اللہ ہے رازق وہی ہے کوئی گزر رہا تھا حزرت عمر نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے اس نے کہا فلاں شخص تھا وہ انتقال کر گیا صبح و فجر کے بعد اپنے بیٹوں کو بلاتے سارا واقعہ سنتے میں اس آج کل ڈپریشن کا بہت شکایت ہے ڈپریشن بیزاری اداسی کیوں ہوتی ہے غلط لفظ بولنے سے ہوتی ہے غلط لقمہ کھانے سے ہوتی ہے مشتبہ چیز مشکوک چیز اور حکم لیکن ایک کلیر چیز ہے ہمارے ہاں مردہ مرگی کا ریٹ الگ ہے زندہ مرگی کا ریٹ الگ ہے انڈے کیسے بنائے جا رہے ہیں جالی چیزیں بنائی جا رہی ہیں بیچی جا رہی ہیں پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں امن ہوگا یہاں برکتے آئے گی امپورٹ کر کے کھا رہے ہیں ہلال سٹیفیٹ یہ صرف لفظ حلال لکھ دیا آپ اس دونوں چیزیں ہیں اس میں ایک بات اور بھی ہے ہم فرانس یا ادھر ممالک کا دیکھتا آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ارگینک شاپز پہ جا رہے ہیں یہاں سے ارگینک سے ہم بھاگ رہے ہیں تو وہ شاید اس چیز کو پکڑ چکے ہیں ارگینک فوڈ یعنی پتہ ہوں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤ آپ تو سمجھتے ہوں گے صرف گوشت کی بات ہے بریڈ جانتے ہیں ہمارے ہاں دبر روٹی کہا جاتا ہے اس کا سانچہ ہوتا ہے اس کو پہلے آئل کیا جاتا ہے تاکہ وہ چیز جو اس میں ڈالا گیا وہ چھپک جا رہا ہے چوکلیٹس کس طرح دی جا رہی ہیں پرفیوم کس طرح دی جا رہے ہیں ٹیلو کیا چیز ہے آپ کے ہاں کھوئے کے ساتھ اس کو جناب ٹیلو سے کھویا بنا کے دیا جا رہا ہے کیا ہے یہ صرف دو پیسے کے لیے وہ ہی پیسے پھر آپ کے یا بیماریوں ہی ہے اب ہم گناہ کو گناہ نہیں کہتے گناہ کو گناہ کہنا گناہ ہو گیا ہے غلطی کو غلطی کہنا غلطی ہے اس کا دماغ ٹھیک ہے یہ کونسی دنیا کا آدمی ہے یہ باتیں کرتے ہیں جو سچ بولتا ہے ہم دیکھتے نا پرانے طور میں لوگ پرانوں سے ڈر کے یہ حرکتیں کرتے تھے ہم اپنے آپ سے ڈر کے کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رضی اللہ تعالی ایک شخص بیٹھا تھا میں بہت چھوٹا کر سنا رہا ہوں مختصر کر تعالی کھول دیا اس نے کہا بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے اگلے دن وہ بسم آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کفر پہ جا رہے ہیں اور حرام مال کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے لیکن آپ تو تصویر بھی بنانا چاہتے ہیں اپنا نام بھی چاہتے کیا ہے یعنی قوم کو سوچ نہ ہوگا آپ کو 180 دگری گھوم نہ آنا ہے ایمان کی طرف اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں دو دن کے لیے جانا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں سامان لے کے جاؤ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے میرے دین ملوک ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں جیسے حکمران ہوں گے ویسی ریایہ ہوگی جیسی ریایہ ہوگی ویسے حکمران ہوں گے ہمارے ہاں چوری یعنی کرپشن کو برا نہیں سمجھتے ٹی وی پہ آکے لیڈر کہتے کرپشن ہمارا حق ہے بلکل بعد دوبارہ حضرت ہوتے جی ناظرین اکرام بریک کے بعد حضرت خدمت آخری سیگمنٹ ہے اور پشش کریں گے موضوع کو ریپ اپ کریں اللہم سب رسک حلال کے حوالے سے لکمہ حلال بھی گفتور میں لے آئے اب بچوں تک اس کی اہمیت کیسے پہنچائیں کیونکہ یہی ہیں جو مستقبل ہیں چلنا سکھاتے ہمارے ہاں ایک بہت غلط بات ہو گئی کہ بچہ غلطی کرے ہم ہستے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس پر انجوائے کیا وہ پھر کرتا ہے جبکہ اچھے ماں باپ وہ ہیں اس کو بڑھنے نہیں دیتے وہیں روک دیتے تاکہ یہ چیز آگے بڑھ کے بیماری نہ بن جائے عادت نہ بن جائے بچوں کے اندر تربیت ماں باپ کی یہی تو کالیٹی ہے یہی تو بتاتی کہ ماں باپ کیسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے مگر کیا ہے مجال ہے کہ جھوٹ کی آمیزش ہو جائے مزا بھی ہو ہی عمر بھی ہو مگر جھوٹ نہ آئے آپ بچے کو خود سکھا رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے آپ کیا تربیت کر رہے ہیں آپ نے ان کو جو لاکے دیا ہے کھانے کا میار کیا ہے کیا طریقہ ہے تقسیم کیسے کر رہے ہیں بچوں میں بیٹی اور بیٹے میں فرق کیسے کر رہے ہیں یہاں سے آپ پوری بیماریاں بڑھا رہے ہیں آپ کو سیکھنا ہوگا لیکن بچوں سے بات کرنا کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں ایڈاپٹ بڑی جلدی اور ان کا جو مائنڈ کیلئر ہوتا ہے وہ دوستی کر کے سکھائیں مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر نہ بنے یعنی وہ آپ کا جارہان انداز نہ ہو آپ ان کو پیار سے سکھائیں گے وہ اسی طرح بنتے چلے جائیں گے آخر ان زمانے میں بھی تو بچے تھے مسجد کے آداب ان کو معلوم تھے بڑوں کے آداب معلوم تھے کھانے کے بیٹھے ہوئے تھے کسی نے صدقے کی کجوریں دی آپ نے اٹھا لی حضور نے ان کے موہ سے نکال لی فرمایا نہیں ان کو پتا چل گیا اور آگے امت کو پوری کو پیغام بھی پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا انداز تو یہ اگر دین کو تھوڑا سا بھی اہمیت دیں گے بہت آسانی سے سمجھ آجائے گا مگر ہم لوگ الجبرہ کے لیے ٹیوشن کر لیتے ہیں میتہمیٹکس کے لیے کر لیتے ہیں اسٹیڈیز کے لیے دین سیکھنے کے لیے ہمارے ہاں جذبہ نہیں ہے ماں باپ کو بھی سیکھنا چاہیے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں میں کیسا بکرا ہے کوئی قدغن ہے پابندی ہے جبکہ دوسری دنیا میں آپ نہیں اس اجازت یہی لوگ وہاں جا کے اسی پہ عمل کرتے ہیں مگر یہاں نہیں کر رہے سفائی بھی نہیں ہے سترائی بھی نہیں ہے حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں ہے میں ایسی ایسی چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں مرغی کی غلازت لے کے بیچی جاری اور اس کی چیزیں بنا کے سوسیج جن کو کہتے ہیں بنائے گند سے آپ ایک مرتب بنا ہوا دیکھ لیں کبھی اس کا دیکھنا پسند نہیں کریں کیسے بنایا جاتا ہے مگر وہ بکرا ہے کھا رہے حلال کھوٹکہ بھی بکرا ہوتا ہے ہمارے یہ ٹوٹ برش پہ بھی حلال لکھ دیا جاتا ہے حلال لکھنے کا کیا ہے لیکن حلال ہے یا نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو رازی کریں اپنی قبر کو یاد رکھیں آپ کا وہاں بستر آرام دے ہو یہ نہیں ہو کہ آپ کو وہاں تکلیف اٹھانی پڑے تو سچ کو اور دین کو اہمیت دیں اس کی پابندی کریں اس میں آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی بلکہ جس طرح کل 23 مارچ ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا نظریہ ہی پاکستان کا اسلامی ریاست کے حوالے سے تو اسلامی ریاست میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں یہ بھی ذمہ داری اس وقت آپ نے پاکستان بنانے کی قرارداد منظور کی تھی اب پاکستان بچانے کی قرارداد اور جو مقصد تھا قرارداد مقاصد کیا تھی پاکستان کا مطلب کیا اس کو پورا کریں پھر دیکھیں آپ کے اس ملک کو دوسروں کے ماتعد کر کے آپ آپ کے اپنی مرضی سے قانون نہیں وطن کو سلامت رکھے اور ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو ہماری آخرت کے لیے کیونکہ یہ دار العمل ہے بالکل جس طرح آپ نے کہا نا 180 ڈگری ہمیں گھومنا پڑے گا ٹھیک ہے جن لوگ زندگی ہیں گزر گئیں 75 سال ہی ہوئے ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزرا اگر ہم چھوٹے چھوٹے ابھی نئی نسل پہ محنت کرے رسک حلال کے حوالے سے تو ٹیکس ٹائم دیکھیں میں آپ کو آرام سے کہنا آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے آپ پورا کرتے نہیں کرتے جتنا ٹائم آپ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی تنخواہ کو حلال کہاں سے کہیں پھر اس سے جو آپ لے کے جائیں گے گھر میں تو پھر بچوں کو کیا کھلائیں گے ہم پانی کیس طرح ضائع کر رہے ہیں ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں اکسیجن فری ہے نا اللہ کی طرف سے لیکن یہ کہ کرونا میں لینی پڑھتی ملے اور ہمیں دین کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ملے ہمارے حکمران بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں توبہ کرتا ہوں بہت شکریہ اللہ سب اور انشاءاللہ میں بھی بتاتے چلوں کہ آگے بھی ہم کوشت کریں جو آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں والدین کی حقوق بچوں کو اس کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں چاہے شوٹ بنائیں لیکن بنائیں گے تاکہ اس سے ایک ترتیب بیٹھے انشاءاللہ ناظرین اکرام گفتگو آج بھی ہوئی ہے رسک حلال کے حوالے سے کل طہارت کے حوالے سے ہوئی ہے تو ایسے موضوعات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ترتیب بنیں اس سے آپ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچائیں نہ لائے سلی و سل انتائے نند آبات